بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہی ریپورٹرز ریسکار میں ہوں علی نیازی میں دن پروگرام میں موجود خبروں پر جانے سے قبل بہراز دے چلیں گے آپ کو شہر لاہور جابر وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید احمد بیڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں دونوں طرف کھیلے گا اور پہلے بھی سعودی عرب سے وہی لے کے آیا تھا نواز شریف کو اب بھی لندن میں وہی لے کر گیا ہے اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کو کمزور کر دیں گے اداروں میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے گا ادارے بہت سمجھ دار ہیں آج کی عظیم پاک فوج وہ پرانی فوج نہیں ہیں آج وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت لازم و ملزوم ہے بے شک جمہوریت سے لوگوں کے مسائل اس طرح حل نہیں ہوئے جس طرح ہمیں حل کرنے چاہیے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے بیلنگ میں لوگوں کو اتراز ہے لیکن یہ ساری چیزیں اس دو ہزار بیس میں پی ٹی آئی کہتی تھی تین ماہ میں پہلے دن سے آپ سے تین سال کہیں تین سال میں یہ مسئلے حل ہوں گے اور آج انٹرنیشنلی جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان یو ٹرن لے لیتا ہے عمران خان نے حالیہ دنوں میں جو سعودی عرب اور کلالنپور کے مسئلے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے اٹھ گئے یہ ملک کے لیے پیچھے اٹھے ہیں کوئی ذاتی انٹریسٹ نہیں ہے عمران خان کا کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے اور عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ مسلم امہ یک زبان ہو کر ایک زبان ہو کر یونائٹڈ ہو کر مسئلہ کشمیر سمیت مسلمانوں کے سارے مسئلوں پر زور دیں اور اگر آپ نے یہ سوشہ اور یہ افوائیں ہو رہی ہیں کہ دو اداروں میں تصادم ہونے جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے عدلیہ بھی پاکستان کا ایک اہم رکن ہے اہم ستون ہے اسی طرح پاک فوج بھی پاکستان کا ایک اہم ستون ہے اور یہ دونوں ستون آپس میں ٹکرائیں گے نہیں اور آج چیف جسٹس جناب گلزار صاحب کی آمد کے بعد یہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان آگے بڑھے گا اپوزیشن اپنے تمام حدکنڈوں میں ناکام ہوگی اور یہ ضروری نہیں کہ صرف پیپلز پارٹی کے لوگی نون لیگ کے لوگوں کے گرد بھی جنہوں نے غیر قانونی کام کی ہیں ان کے گرد گھرہ تنگ ہوگا اور میں پچھلی میٹکوں میں بھی چھے مہینوں سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ شباز شریف اور حمزہ شباز کے کیس سیریس ہیں اور پاکستان میں آج جسٹس خوصہ صاحب نے ایک بات کی ہے کہ کرپشن سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے میں اس چاہتا ہوں میں اس سے بھی بڑھ کر بات کرنا چاہتا ہوں کرپشن غداری کے مترادف ہے کرپٹ معاشرہ غریب کو سوکی روٹی نہیں دے سکتا کرپٹ معاشرہ جو ہے اور کرپٹ سیاستدان غریب کو چھت نہیں دے سکتا اور کرپٹ معاشرہ اور کرپٹ سیاستدان ملک کو آگے نہیں بڑھنے دے گا اور میں ان دی اینڈ آپ سب لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کی قیادت میں ہم آگے بڑھیں گے اور مسائل کو حل کریں گے اور لوگوں کی توقعات پر پورا آتا لیں گے ادھر سے شروع ہوتے ہیں میں مشرف کو میں پہلے کہہ چکا ہوں اپنا بھی وقت بچائیں اور مجھ پہ بھی مہربانی فرمائیں میں مشرف کو غدار نہیں سمجھتا پیٹریوٹ پاکستانی سمجھتا خاکان عباسی صاحب کے بارے میں میں نے سپریم کورٹ میں رٹ کی تھی وہ اتنے سالوں کے بعد وہ نیپ نے کل فیصلہ کیا ابھی تک میرے ساتھ نیپ کا کوئی رابطہ نہیں ہوا نیپ نے ابھی تک مجھے نہیں بتایا کہ میری کوئی وٹنس ہے یا نہیں ہے کیونکہ میں نے سپریم کورٹ میں رٹ کی تھی کہ اتنے عربوں روپے کا پاکستان کا لاسو ہے وہ مجھے کہا گیا کہ نیپ میں داخل کی جائے میں نے خود جا کے داخل کی لیکن میرے ساتھ اس دن کے بعد سے نیپ کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ابھی آتا ہوں دیکھیں کوئی شخص ایک پریس والا کیوں لکھتا ہے کہ پریس موٹر سائیکل کے آگے پریس تاکہ اس کو اعترام ملے کوئی آرمی چیف جس نے چالیس سال تک سروس کی اس کے مقابلے میں منی لانڈر جو ہیں جس کے مقابلے میں چور ڈاکو لٹیرے بیمان پرلے درجے کے کرپ لوگ وہ وہاں سے بیانات جاری کرتے ہیں نئے کوٹ اور نئی جیکٹ اور نئے ہیٹ پین کے ان کو شرم نہیں آتی کوئی پاکستان میں ایک شخص یہ ثابت کرے کہ مشرف نے ایک رپے کی منی لانڈرنگ یا کرپشن کی تھی دیکھیں سزا جو ہے اس کا تعلق کیس سے ہے اور میں اس نویت کے بحث میں نہیں جانا چاہتا میں آپ سے توکے کرتا ہوں کہ آج آپ اہم سوال کریں شیخ صاحب ابھی آوں گا اس طرف سے جی شیخ صاحب دیکھیں میری بات سنیں اس ملک کے تمام سیاستدان جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہیں ایک دن میں لاہور کے سب صافیوں کو گیٹ نمبر چار سے داخل کراؤں گا اور گیٹ نمبر آٹھ سے باہر نکال لوں گا وہاں ہی چاہتا کہ آپ لوگ قیام فرمائیں یہ لوگ مارشلہ کی نرسریوں کی پیداوار ہیں ظلفکار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف تک ابھی میں ساری قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ساری قوم سمجھتی ہے کہ ظلفکار علی بھٹو جو ہے وہ بھٹو کو ظلفکار علی بھٹو کو ظلفکار علی بھٹو بنانے والی نسرت بھٹو تھی اب اس کی تاریخ آپ پڑھیں گھروں میں جا کے کہ کس طرح میسس سرشاہ نواز نے ان کیا فوجیوں میں بھٹو کو یہ ایک تاریخ ہے بہت لمبا ہو جائے گی اچھے شیخ صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ کابینہ میں اس وقت سارے وزیر جو ہے یہ مشرف کی کابینہ کے سارے نہیں ہیں کچھ ضرور ہے سارے نہیں ہیں کوئی اتنی اس کو حمایت نہیں ملی شیخ رشید نے اس کی حمایت میں بیان دیا اور میں اپنے بیان پر قائم ہوں ان وزیروں نے مشرف کی حمایت میں بیان نہیں دیا جو مشرف کے ساتھ تھے کابینٹ میں انہوں نے باتیں دی ہیں جنہوں نے مشرف سے حلف اٹھایا بطورے کابینٹ منسٹر اب کی بات کر رہا ہوں نواز شریف کی پارٹی نے حلف اٹھایا آصف زرداری کی پارٹی نے حلف اٹھایا میں اس کے ساتھ تھا میں نے اس کی حمایت پر بیان دیا اور میں اپنے بیان پر قائم ہوں ایک ان کا لے لوں آخری دیکھیں آئین قابل اعترام چیز ہے دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جس میں تحریری آئین موجود نہیں ہیں شیخ صاحب آپ بتائیں آپ ریلوے کے لئے بڑا بستر کر رہے ہیں جو تیرگام کے متاثرین تھے آپ کے ریلوے کی طرف سے چیک بنا دیئے گئے ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے لیکن پارسل ڈپارٹمنٹ پیسے ادانی کارہ آپ ہمیں ٹونٹی پائی پرسن پارسل والوں کو دیتے ہیں ایک تو ریلوے کو آپ کو مجھ سے زیادہ سمجھ ہے سارے چیک ملیں گے اور جن دس لوگوں کے وہ نام ہیں ان کو بھی ملیں گے دے دیں گے شیخ صاحب آپ نے کہا کہ ظلفتان علی بٹوں سے لے کر تمام سیاستدان جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار سے داہل ہو کے حکومت تک پہنچے کیا موجودہ وزیر اعظم عمران حان بھی جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار سے دیکھا موجودہ دور میں جب عمران خان آیا فوج وہ نہیں رہ گئی تھی جو پہلے تھی اس وقت گیٹ نمبر چار نہیں تھا حملے کے بعد بدل گیا ہو بڑھ سب کرو پھر میرے کل ٹائم کہا تھا نا میں نے انجائے کر رہا ہے اچھی خبر آنے والی ہے آپ کو شباز شریف دیکھیں امران خان نے پوری کوشش کی کہ اعتصاب ہو اس کو اس بات کا بھی دکھ ہے اور رہے گا کہ نواز شریف باہر چلے گئے کیونکہ اس وقت ایسا منور کیا گیا ایسی ایسی ایسا ماسٹر پلان بنایا گیا کہ یہ شام کو نہیں گیا تو صبح یہ متے لگ جائے گا اگر یہ شام کو نہیں گیا تو صبح اس جہاں فانی سے گوش کر جائیں گے سو اس عالم میں کوئی سیاستدان اپنے اوپر لاش کو نہیں لینا چاہتا اور اس لیے کیبنٹ کے سولہ عراقین نے یہ ووٹ دیا کہ ان کو باہر جانے دیا جائے جن میں میں شامل تھا میں تو بہت پہلے سے کہتا تھا دفعہ بلا کرو میں ایک بہت اہم مسئلوں پر پریس کانفرنس کر رہا ہوں میں لوگوں کے بیانوں کو تردید یا تصدیق کرنے کے لیے نہیں ہوں یہ بتا دی جگہ کہ بڑا سلیر کٹ ورڈک دیا حکومتی جو ہے وہ پیڈا ساشی کیوان اور جو ہے ان کے تاتھ وہ بھی ورڈک ہے ٹارنی جنرل سلیر کٹ انہوں نے کہا کہ وہ الیجیبل ہی نہیں ہے وہ منٹلی علی ہیں ان جج کے بارے میں یہ بتا دی جگہ کہ انہوں نے جو اس سے پہلے دھیروں دیسیجن لیا ہے میں وہ بات کہوں گا جس پر پیرا دے سکوں میں نے اس فیصلے کے چھے سٹھ جو چھے سٹھ ماہ پیرا ہے اس کی ڈٹ کے مخالفت کیا اور قائم ہو باقی جو اٹارنی جنرل کہتے ہیں اور لا منیسٹر کہتے ہیں وہ قانون کو مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں اور میں آج جس بارے کی میں نے تعریف کیا ہے کہ جسٹس گلزار صاحب کو ہم نے ویلکم کیا ہے چیف جسٹس صاحب کو اور خوصہ صاحب کے اس بیان کو کہ کرپشن جو ہے وہ ملک کی تباہی کا اصل مرتفع ہے لاس تری کوئسٹس دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں میں نے اس سے بڑی اہم بات کی ہے میں نے اس سے اہم بات کی ہے کہ جتنے سیاستدان ہیں موسٹلی وہ فوج کیے گملے اور نرسریوں سے نکلے ہیں اور تین دفعہ اس آئین کو اور جمہوری حکومت کو فوج نے بچایا ہے لاس پسٹسس بلاول بھٹو زرداری نیا میں پیش ہوں گے بلاول بھٹو زرداری اگر پری بارگین نہیں کریں گے تو مریم نواز شریف کی طرح وہ بھی سیاست سے کیک آؤٹ ہو جائیں گے اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پنجاب میں ان کو رسپانس ہے تو ٹھنگا رسپانس ہے ان کو کوئی رسپانس نہیں ہے جس طرح بندے سندھ میں کٹھے کیے جا رہے ہیں جس طرح رائیوینڈ میں بندے کٹھے کیے آپ ٹی وی والے بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلانے نے کہا تھا بے نظیر سرٹیفکیٹ ملے گا میں نہیں بتا رہا میں نے آپ کے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ سب جتنی مائییں بہنیں آئی ہیں وہ تو پیسوں کے لیے آئی ہیں غربت کی ماری آئی ہیں تو ان کی محبت میں نہیں آیا اس کی محبت میں صرف نہیں کیا ہے شیخ رشید احمد ناظرین میڈیا سے گفتو کر رہے تھے آپ نے ان کی گفتو سنی ہے وہ مختلف جو موضوعات پر انہوں نے گفتو کی ہے پروگرام میں ہم آج آتے ہیں واپس اور جو خبروں کا انصلہ ہمارے پاس موجود ہے اسے ہم آپ کے سامدر رکھتے ہیں اس سے پہلی خبر ہم لاہور سے آپ کے سامدر رکھیں گے جہاں پر نیب لاہور نے تاریخ کا سب سے بڑا ریفرنس احتحساب عدالت میں پیش کر دیا ہے نیب لاہور نے گجرات پولیس کرپشن پر مبنی ساٹھ ہزار صفحات اور دو سو اٹھائیس فولڈرز میں سابق دی پیو اعجاز حسین سمیت دیگر کے خلاف سپلیمنٹری ریفرنس فائل کیا ہے یہ ایک بڑا ریفرنس ہے ریفرنس میں سابق دی پیو گجرات رائے اعجاز حسین کامران ممتاز محمد ریاض اور محمد افضل کو ملزم نامزد کیا گیا ہے اختر حسین شاہ فیاض احمد اور رمیز احمد کو بھی مرکزی ملزمان کی فیرست میں شامل ہیں یہ لوگ ملزمان نے دو سال کے دوران ملکی خزانے کو تین عرب پچانوے کروڑ انیس لاکھ چھاسی ہزار روپے کا نقصان پہنچایا ہے ملزمان نے ملی بھگت سے قوم خزانے کو یہ نقصان پہنچایا ہے اس ریفرنس کی تمام تفصیلات ہم لیں گے نئے مقتر ہمارے ساتھ ہوں گے نئے مقتر کیا بتائیں گے اس بڑے ریفرنس سے متعلق ہمارے ناظرین کو یہ بالکل یہ بالکل اتصاب عدالت میں نیب لاہور نے اپنی تریش کا سب سے بڑا ریفرنس اتصاب عدالت میں پیش کر دیا ہے نیب لاہور نے گجرات پولیس کرپشن پر مبلی سٹاٹھ ہزار صفات اور دو سو اٹھائیس پورڈرز میں سابق دی پی او ملزم نابضت کیا گیا ہے ملزمان نے دو سال کے دران ملکی خزانے کو دو فراد اترافی کرم کر چکے ہیں دو ملزمان کو پلی باری زارگنی کے بعد زہادی کیا جا چکا ہے وعدہ گواہ بننے والے ہمیں سجیر انوار اور غرام سرور شامل ہیں نامضت ملزمان نے پولیس ملازمین کی وطیوں پٹرول سمیت دیگر ارمات میں اربا روپے کی کرپشن کی ٹھیک ہے نئی مقتر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین ہم کاموکی سے بات کرتے ہیں کاموکی کی جانے پڑیں گے اب جہاں پر تھانہ صدر کے علاقے میں جو ہے وہ ایک جھگڑا ہوا ہے اور اس میں درجوں افراد کے حمرہ ایک شخص کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے یہ حجائدات کا تنازہ بتایا جا رہا ہے اور ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جو ہیں وہ زخمی اس وقت بتایا جا رہے ہیں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے غیرہ نئیم اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اس بارے میں ہم ان سے بات کریں گے نئیم کیا بتائیں گے تفصیلات ہمارے ناظرین کو جی بلکل آج کے دور کے در انسانی کے خون جو ہے بلکل سٹید ہو چکے ہیں بلکہ سکے بین بھائیوں کے خون سٹید ہو چکے ہیں زیادات کی لارت کی اندر سکے بین سکے بھائی نے ہی عملہ کر دیے اپنے ہی بھائی اور بابیوں کی فیمیلی کو اس بھی زخمی کر دیا یہاں ہم آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ افسوسناک واقعہ کاموکی طرح تھانا کے علاقات کاندیا میں پیش آیا جہاں دو بھائی اسلم اور انور کے درمیان جہداز کا تنازہ چل رہا تھا آج جب اسلم اپنے ہانے کھانا کے حمراء اپنے گھر میں موجود تھا تو انور نے دنڈیوں اور براغ کے حمراء حملہ کر کے دنڈوں کے وار کر کے اپنے بھائی اسلم باقی سیما بیٹا کہا شبہو رکھیا اور بیڈی اکسا کو شیدین زغمی کر دیا زغمیوں کو ہسٹال منتقل کر دیا گیا ہے اور تھانا صدر نے کاروائی شروع کر دی ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگا کر رہے تھے کاموکی سے اور کاموکی کا ہے اللہ آپ نے ہوایے ناظرین کے سامنے رکھا آپ کا بہت شکریہ ناظرین ہم قصور سے بات کریں تو دگیتی اور رہزنی کی وارداتیں تھم نہیں پائیں ہیں یہ ایک نا تھمنے والا سلسلہ ہے جو کہ ابھی تک وہاں پر جاری ہے تین ڈاکو اصلے کے زور پر دو شہریوں سے تیس ہزار دو لاکھ تیس ہزار روپے جو ہے وہ چھین کر فرار ہو گئے ہیں کیا کر رہی ہے وہاں کی پولیس اور کیا وہاں پر انتظامات ہیں کیونکہ ابھی تک یہ مسلسل شکایات وہاں سے محصول ہو رہی ہیں شہر قصور سے کہ وہاں پر جو ہے یہ رہزنی چوری ان کی وارداتوں کے امبار لگے ہیں قطارے لگی ہیں لوگوں کی شکایات کی لیکن ابھی تک یہ معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پایا ہے اس حوالے سے اب بات کریں گے سعید احمد بھٹی ہمارے ساتھ ہوں گے سعید کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے جی بلکل تھانا صدر قصور میں دو ماہ سے چوری ڈکیٹی و رہزانی کی وارداتوں کا سلسلہ روج پر پہنچ چکا ہے بائی پاس پاٹر کے قریب تین ناملو موٹسنگل سوار ڈاکووں نے حصلہ کے زور پر ایک شہری سے ایک لاکھ ستر ہزار جبکہ دوسرے شہری مران سے پچاس ہزار پیچین کر فرار ہو گئے پولیس نے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ڈاکوں کی تلاشت شروع کر دی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قصور شہر میں سیف سٹی کیمروں کا آغاز تو کر دیا گیا ہے لیکن اکثر کیمرے خراب ہی رہتے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا سعید ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آپ نے بتایا کہ سیف سٹی کیمرے تو موجود ہیں لیکن ان کیمروں سے بھی ابھی تک کچھ فعالیت اختیار نہیں ہو سکی ہے بات کریں گے رینالہ خرد سے جہاں بتانا سٹی رینالہ پولیس نے کاروائی کی ہے اور کمسن بچے کے ساتھ مبینہ زیادتی کے نویر ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا ہے یہ بارہ سالہ بچہ ہے جس کے ساتھ یہ فیل انجام دیا گیا ہے اس سالے سے بات کریں گے ملک منور رہان سے ملک منور رہان کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے یہ بلکل تھانا سٹی رینالہ خرد پولیس کی بڑی کاروائی کمسن بچے کے ساتھ مبینہ بات خیلی کرنے والا ملزم گرفتار انی ونیل کا رائشی ازلان نامی نے بارہ سالہ بچہ سائم مختار کے ساتھ بات خیلی کی ایف آئی آر کے مطابق سائم مختار جو کہ پڑوس کی شادی میں گیا ہوا تھا جو کہ کافی دیر تک گھر واپس نہ آیا تو تلاش کرنے پر قریب بھی موجود فصلوں کے پاس پہنچے تو شورو گھر سن کر شور کی آواز کے تاقب میں جب فصلات کے قریب پہنچے تو ملزم ازلان اور افجانی قوم مسلم شیخ میرے بانجے سائم مختار کے ساتھ شلوار پھاڑ کر متدریری کر رہا تھا ہمیں دیکھتے ہی ملزم میں اپنے پاس ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین یہ کچھ صورتحال تھی ریدانہ خورت سے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی سناوہ سے بات کریں گے جہاں پر میاں والی روڈ پتھار ہوتلے قریب دھول کے بعد اس تیز رفتار مسافر وین جو ہے وہ گنے سے بری ٹیکٹرالی کے درمیان ایک خوفنات تصادم ہوا ہے کیا نہ افراد اس سے بتائی جانے کا شدید زخمی ہے جن میں نو خواتین شامل ہیں اس حالے سے ہم کچھ معلومات حاصل کریں گے کہ جو لوگ زخمی ہے ابھی ان کی حالت کیسی ہے کہاں کہاں انہیں منتقل کیا گئے ہیں وقاس قادر ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں وقاس کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ میاں والی روڈ پتھان ہوتل کے قریب صبح صویرے جھند کے باعث تیز رفتار مسافر وین اور گنے سے بھری ٹریکٹر ٹرالی کے درمیان خوفنات تصادم ہوا خوفنات تصادم کے نتیجہ میں مسافر وین میں سوار نو خواتین سمیت گیارہ مسافر شدید زخمی ہوئے حادثہ وین کی تیز رفتاری سے اوورٹیک کرتے ہوئے پیش آیا وین قادر پر روان سے چوک سرور شہید جا رہی تھی ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے موقع پر پہنچ کر فوری طور پر زخموں کے طبیعی امداد فرام کی اور انتہائی سفیشناک حالت میں انتہائی سفیشناک زخمی حالت میں مریضوں کو نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا جی ٹھیک ہے وقاس قادر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے نازل یہ کچھ صورتحال امید جانی مظفر گھڑ سے بات کرتے ہیں کروڑ ڈالی سن سے جہاں پر تین روزہ سپورٹس گالہ کائنہ قاد کیا گیا ہے اس کی آج افتتاحی تقریب کائنہ قاد ہوئے وہیں سے ہمارے ساتھ موجود ہے انور شاہ صورتحال امید ان سے جان لیتے ہیں انور شاہ کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ میں موجود ہوں جیسا کہ ایک سیحت من جسمی سیحت من دماغ رکھتا ہے اس سلسلہ میں طلبہ کی نسابی سرگرمیوں کے ساتھ ہم نسابی سرگرمیوں کے سلسلے میں تین روزہ سپورٹ گالہ کا اتمام کیا گیا ہے جس کی آج افتتاحی تقریب ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ طلبہ میں موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جب اچھے بتائیں گے آپ کون سے کھیل میں حصہ رہے ہیں اس طرح کی سرگرمیوں ہونی چاہیے ہیں میں ہر چیز میں حصہ لے رہا ہوں کیونکہ اس میں دوسرے سٹوڈنٹس جو آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اور بھائی چہرے کی فضاء قائمتی ہے میں اپنے سکول کے ڈیکٹر صاحب رافظ سردار صاحب اور پرنسپل سید ریعہ شاہب اور خاص کر اپنے ٹیچر سپورٹ انچار راشم انحاد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ یہ ہمیں جب بلکل یہ کہنا تھا طلبہ کا کہ میں تمام کھیلوں میں حصہ لے رہا ہوں اور میں خاص طور پر اپنے کریٹر اور سپورٹ انچار راشم انحاد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے یہ لئے یہ کھیل پیش کیے اور اس کا سارا کریٹر انہوں کو دیتا ہوں اس کو میرے ساتھ ایک اور طلبہ بھی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی بچے بتائیے گا آپ کون سے کھیل محصہ رہے ہیں اور اس کے سرگرمیوں سے آپ کیا متاثر ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بیسے تو میں بہت سے کھیلوں میں حصہ لے رہا ہوں لیکن میری ذات و جو کرکٹ پہ ہے سب سے پہلے تو میں اپنے سکول کے پرنسپل انائشہ صاحب ڈریکٹر رافی سردار صاحب اور سپورٹس انچار عاشم انحاس صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنے کمال والی خیلوں کا انعقاد کیا اور میں ان کا دلی خوش ہوں اس موقع پر شکریہ جب الکل اس طلبہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ میں کرکٹ میں حصہ لے رہا ہوں اور اس طرح کے سرگرمی ضرور ہونی چاہیے تاکہ ہمارے لئے جو ہے نا ایک نسابی سرگرمی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کروڑا لیسنسیر وہاں کی صورتحال آپ نے ہوایی ناظرین کے سامنے رکھی ناظرین بات کر لیتے ہیں خیرپور سے جہاں پر ایریگیشن سکارپ ورکشاپ ڈوین ورکرز کرو ہیں وہ احتجاجی کیمپ لگایا گیا ہے کیوں یہ احتجاجی کیمپ لگایا گیا ہے یہ جانے کے ہمارے ساتھ ہے گلزار منگی گلزار منگی کیا بتائیں گے آپ چھتری چوپ پر موجود ہوں یہاں پر ایریگیشن سکارپ ورکشاپ ڈوین ورکشاپ ڈوین کے جنرل سیکیٹری اور دیگر ملازمین جو ہے دھنہ دیئے ہوئے ہیں ہم ان سے بات کریں کہ ان سے پوچھیں کہ ان کے کون کون سے مطالبات ہیں جی آپ ہمیں پتا ہے آپ کے کون کون سے مطالبات ہیں ہمارا بنیادی مسئلہ یہ کہ تیگلزار ہمارے انجینئر ایک سال سے نہیں ہے انجینئر نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ فوت ہو گئے ہیں جو لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں کر ہم مسلسل ایک سال سے جد و جد میں ہیں میرے پرس پہ ایف آئی آر بھی ہو گئی بارہ مہینے میری تنقا بھی بند ہو گئی اور یہ ہم نے انتہائی قدم اٹھایا ہے نا مجبوری میں تام رگ یعنی مرتے دم تک یہ ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمیں بھی اپنی زندگی عزیزے رات کو جو میں یہاں سو رہا ہوں کو خوشی سے سو رہا ہوں جب ہم نے دیکھا کہ ایک سال سے ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہو رہے تو ظاہر ہے ہم بھی اپنے یونین کے جنرل سیکرٹری ہیں مجبورا ہم نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ جب تک میرے مطالبات جو پانچ نکات ہیں انجینئر دیا جائے ورک شاپ کو کام دیا جائے جو ہمارے پرومرشن کینسل ہوئے وہ بحال کیے جائیں جب تک یہ میرے مطالبات حل نہیں ہوں گے تب تک میں مرتے دم اس کیمپ پہ بیٹھا رہوں گا چاہے میری یہاں سے لاش چلی جائے باقی زندہ میں نہیں اٹھوں گا جب تک میرے مسئلے ملازموں کے حل نہیں ہوں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے من دم تک جو ہے میں یہاں پر حلطال پر بیٹھا رہوں گا ٹھیک ہے گوزار بنگی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے خیر پور سے اور آپ وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے سمریال سے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں وہاں پر وزی اللہ پنجاب کی ہدایت پر کھلی کچہری لگائی گئی ہے یہ حوال ہم جانتے ہیں مقصود الہی سے ہمارے ساتھ ہے مقصود مقصود کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ ہم موجود ہیں گورنمنٹ اسلامی آئیسکول سمریال میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی پیو صاحب آج وزیر اللہ پنجاب عثمان بزار صاحب کی خصوصی عدایت پر یہ سمریال تشریف لائے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کھلی کچہری لگائی انہوں نے اس کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلی کچہری کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے وہ مسائل جو کسی بھی وجہ سے تھانے میں یا ڈی ایس پی صاحب کے دفتر میں حل نہیں ہو پائے ہم یہاں پہ آ کے وہ مسائل سنیں مسائل حل کریں اور یہ کھلی کچہری بڑے تواتر سے ہر جمعہ کو انعقاد اس کا کیا جاتا ہے مختلف جگہوں پہ اور انشاءاللہ ہم مزید بھی آتے رہیں گے جن لوگوں نے اپنے مسائل کی نشان دائی کی ہے انفرادی اجتماعی اس کی نسبت سے ہم نے ہدایات دے دی ہیں مطلقہ افسران کو انشاءاللہ ہم حل کرنے کے بعد لوگوں کو اس کا فیڈ بیک بھی دیں گے تاکہ ان کا نظام پہ اعتماد بہا لوں یہ بتائیے گا کہ یہ کچہری یہ ایک ٹائم بھی تھی اس کے بعد بھی لگائیں گے ہر جمعہ کو لگاتے ہیں اور بعد بھی انشاءاللہ لگاتے رہیں گے جی ڈی پیو صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو کھلی کچہری ہے ہم آئندہ بھی لگائیں گے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین ہم بات کرتے ہیں خانے وال سے ہاں پر ساوے اکسادر پروے مشارف کے حق میں ریلی کا انقاط کیا گیا ہے تنویر چوہدری ہمارے ساتھ ہیں منصبات کرتے ہیں تنویر کیا بتائیں گے آپ اس ریلی کا حوال ہمارے ناظرین کو موجود ہو خانے وال ڈسٹک پریس کلپ کے اندر جنرل مشارف کے خلاف جو عدلیہ کا فیصلہ ہے اس پہ پی ٹی آئی کے رہنمہ رانہ سلیم صاحب اور ان کے ساتھی احتجاج کر رہے ہیں میں اس حوالے سے ان سے بات کرتا ہوں وہ کیا کہیں گے جنرل مشارف کے خلاف فیصلہ آیا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے ایک فریق کو سنا نہیں گیا نہ ان کے وکیلوں کو سنا گیا لہٰذا یہ ساری سیول سوسیٹی اور ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور انصاف کی سپرم کورٹ سے انصاف کی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ انصاف ملے گا کیونکہ اتنے بڑے جرنیل اور جس نے دو جنگیں لڑی ہیں اور جب اس وقت اس نے ماشاءاللہ لگایا تھا جب ملک معاشق پرابلم میں تھا بلکل تباہی کے کنارے پہ تھا اس نے اس وقت ملکی مفاد کے تحت یہ کام کیا تھا اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ اب انصاف ملے گا میرے سب سیول سوسیٹی کے چیئرمن مجودے ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے کیا گئے گا میں حکومت پاکستان سے اور مجودہ عدالتوں سے گزارش کروں گا کہ یہ جو مشرف صاحب کا فیصلہ ہے یہ سرسر زیادتی ہے اور مشرف صاحب کے دور میں اس ملک میں جو ترقی ہوئی اور جو ضلعی حکومتیں اور جو صوبائی اور جو لوکل کانسل حکومت کا نظام انہوں نے دیا تھا وہ دنیا میں ایک تاریخی نظام تھا اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اس فیصلے کو تبدیل کیا جائے اور ان کے اوپر لگائے گئے جو الزامات ہیں جو یک طرف الزامات ہیں ان کو ختم کیا جائے تمام سیول سوسائٹی کی طرف سے میری گزارش ہے کہ عدالت سے اور حکومت پاکستان سے کہ ان کے لیے کوئی ایوارڈ ہونا چاہیے ان کے لیے باعزت طریقے سے انہوں نے اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے اس کا ایوارڈ یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر الزامات لگائے جائیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے خانے وال سے اور خانے وال کی صورتحال آپ نے ہوایے نادن کے سامنے رکھی سرگوضہ سے ہم بات کر لیتے ہیں سرگوضہ جہاں پر پاک فوج کے ساتھ اس سارے جہتی کے لیے ریلی نکالی گئی ہے ہمارے ساتھ ہیں حافظ مہتسم ہم ان سے بات کرتے ہیں مہتسم آپ کیا بتائیں گے اس سوالے سے دوسرا ہمارا پاک فوج ہے پاک فوج ہمارے لیے کیا نہیں کرتی وہ جان ہتھیلی پہ لے کے سرحدوں پہ کھڑی ہے وہ کس لیے کھڑی ہے اس لیے ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں جنرل مشرف کے ساتھ ہیں جو یہ فیصلہ ہوا ہے بلکل غلط ہوا ہے ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے جنرل مشرف زندہ بار پاک فوج زندہ بار پاکستان زندہ بار پاک فوج اور پاکستان کے حق میں نعرے بلند کیے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے اکارا سے ناظرین ہم بات کرنے تھے جہاں پر پاک فوج کے ساتھ اس سارے جتتی کرنے کے لیے ریلی کائنہ قادم کیا گیا ہے وہاں پر کیا صورت حال ہے جانے کے شاہد کھوکر سے شاہد آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے اکارا پریس پر کے وائر موجود ہیں اور یہاں پر ایک احتجاج جاری ہے جنرل مشرف کے حق میں یہ احتجاج نکالا گیا ہے یہاں پر اکارا میں یہاں پر اس میں سیبل سوسائیٹی اور یہاں پر کسان لوگ ہیں جو یہاں پر مقامی لوگ ہیں وہ پاک فوج کے حق میں ہیں اور جنرل مشرف کے خلاف یہ جو فیصلہ آیا اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ان کے حق میں کر رہے ہیں مزید ان سے جانتے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج عدلیہ کے غیر انسانی غیر اسلامی اور غیر اخلاقی فیصلے کے خلاف سراپہ احتجاج ہیں جس طرح پاکستان کی فوج کے جوان سردوں پر حفاظت کرتے ہوئے اس فیصلے سے دکھی ہیں کہ سپاس الار پاکستان کا جو رہا ہے اور سابق صدر پاکستان ان کو ڈی چوک میں لٹکا کر ان کی لاش کو تین دن لٹکایا جائے پانسی کے بعد ہم اس فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور پاک فوج اور پرویز مشرف کے ساتھ ہیں ہم جی پلکل اسی طرح یہاں پر سٹوڈنٹ بھی مجود ہیں اس ریلی میں ان سے بھی بات کرتے ہیں ان کے کیا جذبات ہیں بتائیے گا اعوذ باللہ من الشرطان و جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بہت کچھ ہی ہے کہ میں پاکستان کا رائشی ہوں اور ہم پاک فوج ہمارے سپاس الار ہے عدلیہ کا جو فیصلہ ہے پرویز شرف کے خلاف یہ ہمیں نہ قبول ہے لہٰذا عدلیہ کو چاہیے کہ فیصلے ایسے کریں کہ جو ان کی نسل آگے آ رہی ہے ان کے ذہن میں اچھی بات آئے نہ کہ بری جیسا کہ جن کا ٹھیک ہے شاید کھوکر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں آپ اس حوالے سے آقا کر رہے تھے اندرین پشاور سے بات کرتے ہیں پشاور میں بھی پاک فوج کے ساتھ اس آرے یکتی کرتے ہوئے ریلی نکالی گئی ہے نواب شیر بلکل سابق صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے حق میں اس وقت بشاور کے شیری جو ہے وہ ان کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کر رہے اس مظاہرے میں کثیر تعداد میں جو شیری ہے وہ شرکت کر رہے میرے ساتھ اس وقت کچھ شیری موجود ہے آئیے ان سے اس حوالے سے بات کر رہے جی آپ مجھے بتائیے آپ لوگ کیوں احتجاج کر رہے احتجاج کی مہنواجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میک علیم اللہ جنرل سیکری ڈسٹرک پشاور پیز ایڈ ایم پاکستان زیدن آباد مومنٹ کو ہم یہاں پر ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور ہم پاک آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کر رہے ہیں اور پاک آرمی میں کوئی بھی داغ لگائے گا تو ہم برپور ان کی مخالفت کریں گے اور ہمارا آج کی جو احتجاج ہیں ان کا مقصد یہ ہے جو ہمارے جنرل پرویز مشرف صاحب کے جو خلاف فیصلہ آیا ہے ہم پرو پر اس کو جو ہے کل ادم اقرار دیتے ہیں اور اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور ہم اس فیصلے کو بالکل نامنظور کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو احتجاجی ہے مظاہرین نے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ آدھریا نے جو فیصلہ پرویز مشرف کے خلاف دیا ہے وہ اس کو مسترد کرتے ہیں اور وہ پاک پوچ کے شانہ بشانہ کرتے ہیں کیونکہ نواب شیر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین خانہ وال سے ہم بات کریں گے جہاں پر ڈسٹرک ایڈکوٹر ہسپتال میں ٹراما سینٹر کو فنکشنل کرنے کے لیے عملی اقدامات شروع کیے گئے ہیں کیا اقدامات وہاں پر کیے گئے ہیں سعید اباز بھٹی ہمارے ساتھ ہوں گے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے سعید آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر ایک ٹراما سینٹر کے حوالے سے کیا اقدامات اتھائے جا رہے ہیں یہ کب تک مکمل ہو جائے گا اس کی کیا تفصیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب حکومت کے صحت کے حوالے سے جو انیشیٹیو ہیں اس حوالے سے خانہ وال ڈی ایچ کیو میں ٹراما سینٹر جو ہے وہ بڑا ایک لانگ اویٹڈ پروجیکٹ ہے تو اس کی فائنلائزیشن کے حوالے سے میں نے میٹنگ کی ہے اس سے قبل بھی ایک میٹنگ کی تھی تو آج اس میں کافی ساری چیزیں ہم نے سپیڈ اپ کی ہیں فرسٹ آف آل جو اس کی ہنڈنگ اوور ہے بلڈنگ کی وہ اس کو انشور کروا دیا گیا ہے کہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے جو ریکٹیفکیشنز کر لی ہیں جو ابزرویشنز تھیں شارٹ کمنگز تھیں وہ پوری کر کے اس کی ہنڈنگ اوور ایم ایس کے حوالے کر دی گئی ہے اس کے علاوہ اس کے ریون کمپننٹ کے حوالے سے جو اس کے ٹرینڈنگ پروسس ہے اس کے حوالے سے ڈیریکشن دی گئی ہے اور ایسے نہیں جو کہ یہاں پہ سٹاف نے کام کرنا ہے اس کے فالو آپ کے لیے بی سی او ہیلتھ کو ڈیریکشن دی گئی ہے اور میرا آفس بھی اس جو ایسے نہیں کے حوالے سے کام ہے اس کو ہیلتھ دپارٹمنٹ وصول پرسو کرے گا تاکہ جلد جلد ہم یہ سہولت عوام کے لیے کھول سکیں آجی بلکل جیسا کہ آپ نے ان کی گفتو کو سننے ان کو کہنا ہے کہ ہم حکومت پنجاب کا یہ ویجان ہے کہ شہریوں کو طبی سہولیات جو ہے وہ بروقت پرام کرنے ہیں سعید عواز بھٹی ہمارے ساتھ آپ بوجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین منچن آباد سے بات کر رہی تھے جہاں پر سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی سموسی اور پکڑوں کے دکانوں پر رش وہ بڑھ گیا ہے وہاں سے ہمارے ساتھ ہے مختیار ساکھی ہم ان سے بات کرتے ہیں مختیار کیا بتائیں گے اس حوالے سے سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی منچن آباد کے شہریوں نے بھی سردی سے لطف اندوز ہونے کے لیے گرمہ گرم پکڑوں سموسوں وہ کھانے کے لیے رکھ کر لیا پکڑوں کی دکانوں پر صبح سے ہی رش شروع ہو جاتا ہے اور سارا دن جاری رہتا ہے پکڑوں سموسوں سے نہ صرف بڑے لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ بچوں میں بھی بڑی دلچسپی پائی جاتی ہے سکول سے چھوٹی ہوتے ہی بچے بھی پکڑوں سموسوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور گرمہ گرم پکڑے سموسے کھریتے ہیں اور کھا کر لطف اندوز ہوتے ہیں تو اس وقت میں میرے ساتھ شہری بھی مجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہنا جاتے ہیں جی بتائیے گا جی بسم اللہ الرحمنہ ساکھی صاحب جیسا کہ آپ کو پتا ہے جو سردی کی سب سے معیور سوگات گنا جاتا ہے وہ سموسے پکڑے اور مچھلی کو گنا جاتا ہے اس لئے ساتھ ہی تو پکڑے سموسے کھاتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ ٹائم اچھا ہو جاتا ہے اور سموسے پکڑے نہ صرف کھائے جاتے ہیں بلکہ آج ان چل آئے ہیں سموسے پکڑے بھی کھانے ہیں مچھلی بھی فرائی کروائیے اور گھر بھی ساتھ بچوں کے لئے بھی لے گی جانے ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھے ناظرین ہم جڑیالہ شیر خان سے بات کرتے ہیں جہاں پر خوشک میواجات کی قیمتیں وہاں پر آسمان سے باتیں کر رہی ہیں کیا صورتی ہے لگے جانے کے عظمت علی ہمارے ساتھ ہے عظمت علی کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے سردی کی شدت میں اضافے کے بعد خوشک میواجات کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کرنے لگی پہلے ہی دن بہ دن مہنگائی میں اضافے کے بعد شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا لیکن یہ سردی کی صغات اب شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگی ہے مزید اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ شہری موجود ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا جاتے ہیں اسلام علیکم جی آپ یہاں پر خوشک میواجات خریدنے کے لیے آئے ہیں تو کیا آپ قیمتیں کس طرح ہیں کیا قیمتیں ہیں ان کی قیمتیں تو بس نہ ہی پوچھیں آپ قیمتیں تو اسمانوں پر چڑھی ہوئی ہیں فائدہ تو بہت ہے کچھ میواجات کا لیکن میں لینے آیا تھا بس اب واپس ہی جانا پڑے گا کوئی حال نہیں ہے قیمتیں تو ڈبل سے بھی زیادہ اب کلوں کے بندے کی پہنچ سے زیادہ ہے لے ہی نہیں سکتا بس منگفلی لیں گے اور گھر چلے جائیں گے یہ تو ہم لے ہی نہیں سکتے جی بلکل شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ بھی یہ سردی کی صغات ہے لیکن غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہے اور ان کا عرباب اکستیار سے یہ مطالبہ رپیل ہے کہ آپ نے اگر تبدیلی کے نعرے لگائے ہیں تو پھر لیکن ازمت علی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے جنڈیالا شیر خان سے چطرال سے بات کریں تو وہاں پر وادیہ کلاش کے دور دراز علاقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی نیوز کاسٹر بننے کی خواہا ہے لیکن وہاں پر سہولیات موجود نہیں ہے بات کریں گے ہمارے ساتھ گھلماد فاروقی گھلماد فاروقی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو میں وادی کلاش کی خوبصورت گاؤ ممرض میں کڑا ہوں یہاں پہ ہمارے ساتھ کلاش خواتین ہے اور اس میں ایک خاتون ایسی بھی ہے لڑکی رشمہ جو یہاں پہ زنانہ سکول کالج نہ ہونے کے بوجود بھی اس نے چطرال جا کی گریجویشن کر لی اور اس کے شوق ہے اور اس کی مطلب خواہش ہے کہ وہ ٹیلیویجن پہ انکر پرسن بنے اور وہ یہ مطالبہ کرتی ہے اب ان سے پوچھتے کہ رشمہ نے کس حالات پہ تعلیم حاصل کری کس مشکلات سے گزری اور یہ خواہش اس کو کیسے پیدا ہوگی رشمہ بہت شکریہ پہلے اپنے بارے بتا دے کہ آپ نے تعلیم حاصل کی کس مشکلات سے گزرے میرا نام رشمہ ہے اور میں یہاں سے یہاں سکول کالج نہ ہونے کے بوجود میں یہاں سے چطرال گئی وہاں جا کے ہسٹل میں رہنے کے بوجود میں وہاں سے بی ایسی کمپلیٹ کر لیا اور میں چاہتی ہوں کہ میں انکر بنوں جب بھی ٹیلیویجن پر انکرز کو خبر پرتے ہوئے سنتی ہوں تو میرے شوق ہوتی ہے کہ میں بھی ان کی طرح خبریں پڑھوں کلاش سے آج تک کوئی بھی لڑکی یا لڑکا انکر نہیں ہے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ میں انکر بنوں رشمہ آپ کو ایکٹریس اداکارہ یا کوئی رپورٹر بننے کا شوق نہیں ہے انکر بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا کیونکہ آج تک کلاش میں کوئی انکر نہیں ہے اس لئے جب میں ٹی وی پر انکرز کو خبر پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے خواہش ہوتے کہ میں بھی ان کی طرح خبریں پڑھوں تو آپ جب ٹی وی جن کے سکرین پر آئیں گے اس انکر تو اس سے اپنے کلاش ڈرس میں آئیں گے آپ جی بالکل میں کلاش ڈرس میں آؤں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی رشمہ کی بہن ہمارے ساتھ کڑی ہے رشمہ کی خواہش ہے کہ میں انکر بنوں آپ اس کی بہنیں کیا کہیں گے میرے نام مزدانہ ہے اور میں رشمہ کی بہن رشمہ کو انکر بننے کی بہت شوق ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ وہ انکر بنے ہمیں اس کی سپورٹ کرنے چاہیے کیونکہ انکر آج تو کوئی بھی کلاش کمیانیٹی میں کلاش لڑکی یا لڑکے کوئی بھی انکر نہیں ہے اس لئے اس کی خواہش ہے ہم اس کی پوری سپورٹ کریں گے ہمارے ساتھ رشمہ کی فرسٹ قزن بھی کڑی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو رشمہ کی خواہش ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں میرے نام مس بیگم ہے اور میں چاہتی ہوں رشمہ کے بارے میں یہ کہوں گی کہ وہ اتنے مشکلات کے ساتھ بھی وہ اپنا بی ای سی کمپلیٹ کیا بمبریت میں زنانہ سکول نہیں ہے نہیں تھی لیکن اب ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ چترال جا کے ہوسٹل میں رہ کے اپنا بی ای سی کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد وہ چاہتی ہے کہ میں انکر بنوں تو پھر ہم بہت خوش ہے کہ وہ انکر بنے کلاش کمیونیٹی میں آج تک کوئی انکر نہیں ہے ٹھیک ہے کل حبات فاروقی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے چترال سے اور وہاں کی جو صورتحال ہے وہاں پہ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ربن جڑاوالا سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر سوشل میڈیا پر دوستی کے بعد اب بیس سال آجمل نوجوان کی محبت جو ہے وہ جپان میں موجود ہے وہ خاتون جو جپان سے اس کا تعلق ہے وہ پاکستان چلی آئی ہے اور اسلام قبول کرنے والی یہ خاتون ہے اس کا نام فجر رکھا گیا ہے کمرباس ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں کمرباس کیا بتائیں گے اس حوالے سے جیسا کہ آپ کو پتا ہے جڑاوالا کے رہیشی جو ہے اجمل نامی شخص جو ہے اور اس کی سوشل میڈیا پر جو دوستی ہے وہ آج ازواج رشتہ ازواج میں بدل گئی اور انہوں نے ایک جپانی لڑکی سے سوشل میڈیا پر دوستی ہونے کے بعد آج ان کا ایک جپانی لڑکی جو ہے ان سے سلام قبول کرنے کے بعد ان کا جو ہے آج رشتہ ازواج میں بدل گئی اس وقت تمہارے ساتھ موجود ہیں اجمل نامی آج ان سے پوچھتے ہیں کہ آج جو آپ کی جو سوشل میڈیا پر ہونے والی دوستی جپانی لڑکی کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا آج ایک نقاہ ہوا ہے اور وہ آج ایک رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے ہیں موجود ہیں آج ان سے پوچھتے ہیں جی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں لیکن میری جو وائف ہے وہ بھی بہت اچھی ہے یہ بیلونگ جپان سے کرتی ہیں ابھی ان کا نام جو ہے مامی کاٹو ہے ابھی ان کا نام جو نیو رکھا ہے فور اسلامی فجر ہے اور ہم دونوں بہت خوش ہیں یہ بھی بہت خوش ہے میری فیملی بہت خوش ہے میری ریلیٹی بھی بہت خوش ہیں اور ہم دونوں نے بہت انجوائے گیا ابھی شادی میں اور انجوائے کر رہے ہیں میں اس کو بگی پہ لے کے ہم دونوں بہت انجوائے کریں یہ بگی کی رائٹ بہت پاکستان میں رہیں گے آپ پاکستان کے واپس جپان جانا چاہیں گے یہ جوب کر دی ہیں ادھر تو ابھی یہ واپس ہی جائیں گے ان کی پانچ دن کی چھوٹی ہے کیونکہ وہاں پہ جو چھوٹی کم ملتی ہے تو ان کو پانچ دن کی چھوٹی ملی یہ آگے ہیں تو ہم نے شادی کر لی ہے تو کیا آپ بھی ساتھ جائیں گے میں ساتھ جاؤں گا یا بعد میں جاؤں گا یہ میں نا وہ دیکھ لیں گے نا بعد میں کہ ویزا کب آتا ہے پھر بعد میں ساتھ چلے جائیں گے جی جیسا کہ آپ نے سنا یہ جو سوشل میڈیا پہ ہونے والی دوستی کے بعد اب زواجے جو رشتہ زواجی میں بدل چکا ہے آج ان کی جو فیملی ہے بہت خوش ہے جو اجمل ہے ان کا کہنا ہے کہ ہماری فیملی میرے ماں باپ جو ہیں میرے بہن بائی اس رشتے سے بہت ہی خوش ہیں اور ان کی جو بیوی ہے ان کے جو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد جو نام ان کا رکھا ہے اور یہ بھی کہنا ہے کہ شادی کے بعد جو ہیں ان کو وہ واپسی جو جو پان چلے جائیں گے ٹھیک ہے کمر آباس ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ مصطفی آباد سے ناظرین ہمیں بات کر لیتے ہیں جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف قصور کی زلعی اور تحصیل کی سطح پر تنظیم سازی مکمل کر لی گئی ہے امران سلفی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں امران سلفی کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے موجود ہم مصطفی آباد میں جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے نومنتقل صدر عظیم الدین لکفی صاحب کی زیرستارت ایک اہم جلاس کا احتمام کیا گیا ہے جس میں تنظیم سازی کے والے سے مشاورت کی گئی ہے ان سے جانتے ہیں کہ جو تنظیم سازی دہاد کی صدا پر کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف کب تک مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ تحریک انصاف کو کس ٹیئرے پر دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ آپ یہاں تشریف لائے تنظیم سازی جو ہے وہ ہمیں پی ٹیئی سینٹر کی طرف سے جیسے ہدایات ملی ہیں اس کے مطابق ہم اپنی تنظیم جو ہے اس کو بالکل نچلی سطح یعنی گراس روٹ لیول تک منظم کرنے جا رہے ہیں پی ٹیئی کو اور اس سلسلے میں مختلف سطحوں اور مختلف ٹیئرز کی جو پی ٹیئی کی عہدداران جو ہیں ان کو ہم منتخب اور نامزد کریں گے اور ہمیں جو آج ہماری میٹنگ میں تیہ ہوا ہے اگلے ایک ماہ کے اندر انشاءاللہ ہم تحصیل قصور کی جو ویلیج کانسلز ہیں اور جو نیبرہوڈ کانسلز ہیں ان تک اپنی تنظیم سازی انشاءاللہ مکمل کر لیں گے آپ تنظیم سازی کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں کیا تبدیلی متوقع آپ کو ہے اس میں کہ کس طرح تحریکین صاحب ایکٹیو ہوگی جیہاں یقیناً ایک کمی ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ابھی تک اور خاص طور پر زلہ قصور کے حوالے سے اگر بات کریں تو تحصیل قصور جو ہے اس میں ہم سب سے زیادہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہی تنظیم سازی کا فقدان تھا انشاءاللہ تنظیم سازی ہوگی ہمارے عوامی رابطے بڑھیں گے ہم عوام تک پہنچیں گے عوام کے کام بھی کریں گے عوام کے مسائل بھی حل کریں گے ہمارے عددار جو ہیں ہمارے ورکر جو ہیں ان میں بہت اخلاص پایا جاتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی وبستگی جو ہے وہ مستاقم ہے اور صرف ہمیں کمی یہ رہ گی کہ ہم ان کی قوتیں اور جو ان کی صلاحیتیں تھیں ان سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے اور تنظیم سازی کے بعد انشاءاللہ ہم قوی امید رکھتے ہیں کہ آئندہ جو بھی الیکشن آئیں گے بلدیاتی آئیں گے یا قومی یا جو جس طرح کے بھی الیکشن آئیں گے ہم اس سے بہت بہتر پرفارم کر سکیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف تشیل قصور کے صدر اکبر دار سندوز صاحبی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو جمعہ داری پارٹی نے دی ہے اس سے آپ کس طرح نبائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پارٹی نے جو ہمارے ذمہ پر اعتماد کیا ہے اور یہ ذمہ داری سونپی ہے میں یقین رکھتا ہوں میں اور میری جو باڈی ہے سب مل کر اس کے اوپر برپور کام کریں گے اور انشاءاللہ ہم بہت جلد جیسے کہ پارٹی کے ڈیریکشن ہے کہ جرد جلد پارٹی کی تنظیمیں نہ کی جائے اور نچلی سطح تک پارٹی کو منظم کیا جائے تو میں یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ ہم اپنی قیادت کے زیر نگرانی ان کی ہدایت کے مطابق آئندہ آنے والے بلدیاتی الیکشن تک سے بہت پہلے اپنے آپ کو منظم بھی کریں گے اور انشاءاللہ پارٹی کو مضبوط کریں گے اور لوگوں کو گراس روڈ لیول پہ نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی کتنی ایکٹر ٹھیک ہے امران سلفی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کی صورت حال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ناظرین پروگرام کا ہمارا وقت آپ پر ختم ہو چکا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے آپ پیر کے روز اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے وال